ایامت کے دن جب سارے انسان مر جائیں گے شیطان بھی مر جائے گا ساتوں آسمان ٹوٹ جائیں گے ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر جائیں گے تب اللہ پوچھے گا کون باقی ملکن موت کہیں گے عرش کے چار فرشتے اور ہم چار فرشتے باقی سب ختم ہو گئے اللہ حکم دے گا کہ جبرائیل اور میکائل کو مار دے عرش سفارش کرے گا کہ یا اللہ جبرائیل اور میکائل کو بچا لے اللہ کہے گا کہ میرے عرش کے نیچے موت ہے اور سب کو موت کا مزا چکنا ہے اور جبرائیل میکائل اور عرش کے چاروں فرشتوں کو موت آ جائے گی پھر اللہ پوچھے گا کون باقی اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ میں اور اسرافیل اللہ اسرافیل علیہ السلام کو موت کا حکم دے گا اسرافیل کے ہاتھ سے سور چھوٹ جائے گا اور عرش سے مل جائے گا اور اس طرح اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی پھر اللہ پوچھے گا کون باقی اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اب بس میں باقی اللہ کہے گا تو بھی میری مخلوق ہے تو بھی مر جا اس رفیل علیہ السلام ڈر جائیں گے اور ایسی چیخ ماریں گے کہ زمین اور آسمان تھر را جائیں گے لیکن اللہ کے حکم سے دنیا کو موت کا مزہ چکھانے والے ملکن موت کو بھی موت آ جائے گی